جی سلام علیکم میں ہوں خودرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج قومی اخبارات میں سب سے جو اہم اور نمائی خبر رہی وہ تحریک لبیق کے متعلق رہی کہ تحریک لبیق کے ساتھ جو کل ادم کا لفظ ہے وہ اب ہٹا دیا گیا ہے اور تحریک لبیق کو کل ادم جماعتوں کے فرصتے خارج کر دیا گیا ہے یہ ایک تحریک لبیق پاکستان کا بڑا جو مین جو دو مطالبے تھے اس میں سے سب سے اہم مطالبہ ایک تو تھا کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ ایک ہزار کے قریب جو بند ہیں پہلے اس وقت ایک ہزار تھے اب تو مزید پکڑے تو ڈیڑھ ہزار کے قریب بتا جا رہا ہے کہ چلے گئے ہیں تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ہمارے کارکن رہا کی جائیں اور پھر جو ہمارا کال ادم کا لفظ ہے وہ ہٹا دیا جائے کیونکہ جب کال ادم کا لفظ لگتا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹس منجمت ہو جاتے ہیں آپ کی ساری ایکٹیوٹیز بند ہو جاتی ہیں اور جو بھی آپ اوپر مقدمات چلتے ہیں وہ انصداد دہشت کردی کی دالتوں میں جاتے ہیں تو اس ایک برا ایک دبا لگ جاتا ہے اور ایک ایسا تھپا لگ جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رکھتے جب کال ادم کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ لگتا ہے تو سمجھیں کہ اس کے ہاتھ پہنچے ہیں پارٹ دیے جاتے ہیں تو اب جو ہے یہ نوٹیفکیشن کے ذریعے اب جو تحریک لبیق پاکستان جو ہے اس کا کال ادم کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اور اب تحریک لبیق پاکستان جو ہے پوری اسی طرح سرگرمی اجاری رکھ سکے گی جس طرح ملک کی دوسری جماعتیں پی ٹی آئی نو لیگ یا پیپرز پارٹی جو ہیں وہ چندہ کٹھا کر سکتی ہیں آپ نے جہاں مردی پاکستان میں جا کے آپ یعنی کہ اجازت لے کہ وہ جلسہ جلوس کر سکتی ہیں یا جو بھی جس طرح دوسری جماعتیں ایکٹیوٹیز کرتی ہیں اپنی سرگرمی سیاسی اسی طرح یہ کر سکتی ہیں اور یہ نوٹیفکیشن پنجاب حکومت کی درخواست پر کیا گیا تھا پندرہ اپریل دوہزار اکیس کو اس وقت جب جلسے جلوس انہوں نے نکالے تھے یہی نموس رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق یعنی کہ ان کی شان میں نوز بلا گستاخی کی تھی جس طرح فرانس کے خاکے فرانس میں صدر نے سرکاری طور پر لہرائے تھے تو اس کے جواب میں انہوں نے جو اس وقت احتجاج شروع کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے تو بعد انہوں نے سفیر کا عہدہ ہی ورے یہ ختم کر دیا تاکہ یہ مطالبہ ہی نہ رہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری یہ انہوں نے صاحب کیا کہ اب جو آہ سفیر ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں تو اس طرح اس کا سفیر کا جو ہے عہدہ ہی آئی کمیشنر یا کوئی اور کر دی ہے مجھے اس کے بارے علم نہیں ہے لیکن آہ سفیر ایمبیسٹر جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں آہ فرانس کا تو اگر یہ کر دیتے تو پھر بھی اور یا مقبولیان کے مطابق اتنا بڑا کوئی پہاڑ نہیں کرنا تھا اور آہ چاند ایک پونتی ہیں جو پھر ہٹا دینی آہ لگ جانی تھی تو پوری یورپی یونین میں بھی احساس ہے دوسرے موالک بھی ہیں آہ جرمنی ہے جیسے وہ موقف کی بات کرتا ہے مسلمانوں کی تو اس طرح آہ فرانس کے ساتھ برطانیہ بھی کافی آہ ٹھیک اس میں بھی مسلمان کیونکہ بہت زیادہ ہے اور پھر آہ اس میں اس میں اس کی جو سیاست میں بھی مسلمان بہت زیادہ ان ہیں تو اس میں آہ یہ تھا کہ اس میں بچال تو آنا تھا لیکن اتنا نہیں آنا تھا جتنا گورمنٹ نے کہا کہ وہ پوری یورپی یونین پونتی لگا دے گی ہماری ایکسپورٹ امپورٹ اس کے اوپر مسئلہ آئے گا اور سب مسائل ہوں گے تو نوٹیفکیشن کے بعد اس کے جو کارکون مزید پکڑے تھے آٹھ ہزار کارکون آہ جو ہیں آہ فورت شیڈول کے اندر جو لیے گئے تھے وہ خود بہت ہی خارج ہو جائیں گے شیڈول اصل میں یہ بنائے ہوئے تھے فرس سیکنڈ تھرڈ فورت شیڈول بنائے ہو تھے کہ اس شیڈول کے اندر یہ کام ہوگا گورمنٹ نے تو دوسری شیڈول کی شیڈول بنائے گئے تھے اس میں ان گرفتار یہ ہوں گی جو بھی کام ہوگا ایک شیڈول میں رکھا گیا تھا تو یہ جو چوتھا شیڈول تھا اس میں خود بہت ہی وہ خارج ہو جائیں گے جو کہ آٹھ ہزار کارکون جو ہیں وہ آہ جن کا نام تھا اور باقی جو ہے کنٹینر جو ہیں وہ ہٹا دیئے گئے ہیں چناپپل کے اوپر سے جس سے گجرات کا جو زمینی راستہ ہے بحال ہو گیا ہے اس کا گجرہ والا اور وزیر آباد کے ساتھ پھر خند کے جو ہے وہ آہ وہ ان کو ان کے پورا کیا جا رہا ہے خندکوں کو پولیس اور رینجر کے دستے جو تو خصوصی جو لگائے ہوئے تھے آہا حکومت نے وہ ہٹا لیے گئے ہیں تو اس طرح اب جو ہے وہ کیونکہ انہوں نے اپنا درنے کا بھی خاتمے کا آلان کیا ہے آہ ٹی ایل پی نے تو اس کے ساتھ ہی ایک سخ کا سانس آیا ہے کہ جو ابھی بڑا مسئلہ ہوا تھا یہ چہر رہا تھا پچھلے چند ہفتوں سے تو اس میں اب نا ٹھیک ہو گیا ہے کام کے اس میں حکومت بھی اب ٹھیک ہے اور وہ بھی کیونکہ جب مطالبات ان کے تسلیم ہو گئے ہیں تو سارا کام جو ہے وہ اپنی سطح پہ آنا اور حالات جو ہیں ان شہروں میں معمول پہ آنا جہاں وہ شروع ہو گئے ہیں اور باقی جو آہ کنیکشن جو ہے نیٹ کے کچھ علاقوں میں بحال کر دی گئے ہیں جبکہ تھوڑے علاقے ان میں بھی بحال کر دیے جائیں گے اچھا اس کے علاوہ جو اگلی بڑی ہاں خبر ہے وہ چینی کا بہران ہے چینی کا بہران جو ہے وہ شروع دن سے جب سے یعنی حکومت آئی ہے چینی کا بہران ان سے جو ہے وہ سنبالہ نہیں جا رہا کہ یعنی کہ کوئی بھی بہران ہو اب ضرورت زندگی کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہے چینی چاول آٹا گی دالیں اور پتی یہ جو ہیں یہ تو بنیادی ضرورتیات زندگی ہیں اگر ان میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو پورا آہ آپ کو نظام زندگی جو ہے ایک پورا ایک خورا کا نظام جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے پورا نظام زندگی سے جڑا ہے تو وہ متاثر ہوتا ہے تو اب چینی کا بہران یہ ہے جی آج قیمت پشاور میں ایک سو پچاپتر پے کلو ہوگی جبکہ مختلف ملک کے جو دوسرے مختلف علاقے ان میں ایک سو پچاس اور ایک سو ساٹھ پے جو ہے وہ چینی رہی ہے آہ گورنمنٹ نے چھاپیں مارے ہیں اور گرفتاریاں کی ہیں اور کئی گدام سیل کیا ہے تو آہ سرگودہ کے قریب ایک ہزار سے زائد چینی کی بوریاں بنامت کی ہیں گورنمنٹ لیکن اس طرح جو کب تک ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کس کہاں کہاں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو کوئی خبر دیتا ہے تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے ورنہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے جب تک خبر نہ ہو کیونے خبر والے جو خود ان کے ساتھ سے ملے ہوتے ہیں تو اس طرح خبر والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کہ اندوزی کرنا ایک بہت بڑا جھرم ہے آہ سلام میں لیکن اس طرح خیراندوز کام کرتے ہیں کہ اس طرح مسنوی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور حکومت ان کے بھی مطالبہ سنے کے کیا ہے لیکن یہ تو مین تاجروں کا کام ہے کہ تاجر حضرات جو ہیں وہ بالکل کہتے ہیں ایک تو سچ ہونا چاہیے لیکن ایک بالکل بہت زیادہ سچا ہونا چاہیے تاجر کو کیونکہ تاجر کے تجارت کے ساتھ بہت ساری ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ آہ زندگی کی جڑی ہوئی ہے نظام زندگی اگر اچھا اس سے اغلی خبر بڑی ہم یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے بارے میں ہے کہ نکال نامے میں ختم نبوت کا حلف نامہ جاہے وہ آہ ضروری قرار آپ نہ دیا جائے گا آہ جمعیت ایل حدیث ہے اس کے صدر علامہ زبیرہ مظہیر صاحب میں انہوں نے سپیکر آہ سبائی سمبلی پنجاب آہ چودی پریز راہی صاحب سے بات کی ان کے ساتھ وفت میں اور بھی دو لوگ شامل تھے آہ ان کے دو اہم علماء تو اب یہ رکھا جا رہا ہے کہ جو نکال نامہ ہے اس میں یہ حلف دن آپ کو ضروری ہوگا ختم نبوت کا اس کے اوپر ہی ہو جائے گا کہ قادیانی ہے یا کوئی مسلمان ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے حلف لیا جائے گا ختم نبوت کا حلف لے نکال کرتے وقت نکال نامے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات شامل کی جائے اور شاید جو اگلا نکال نامے کے فام آئیں گے ان میں ایک یہ اس بات کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ نکال نامے کے وقت پتا چل سکے کہ قادیانی ہے کوئی یہ مسلمان ہے تو اگلی اپ ڈیٹ اور اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے اپنا خیار رکھیں اور میرے چینل کا بھی اوکے جی رب راکھا موسیقا